ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ کیسے پتہ لگائیں کہ آپ کی مادہ خرگوش پرگنٹ ہے اور وہ بچے دینے والی ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ پرگنٹ مادہ خرگوش کی دیکھوال کیسے کریں بہت ایجلی پتہ چل جاتا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ بچے دینے والی مادہ خرگوش بچے دینے سے پہلے کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہے جنہیں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی مادہ خرگوش بچے دینے والی ہے آپ کو بہت جروری جروری باتیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی سو پلیس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں بلکل بھی اسکپ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اسکپ کرنے سے کوئی پوائنٹ چھوٹ جائے جس سے کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ خرگوش سے ریلیٹڈ ایسی ہی نولیجبل ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو فرینڈز جو فیمیل ریبٹ ہوتی ہے وہ میٹنگ کے تیس سے بتیس دن میں بچے دے دیتی ہے فارم بغیرہ میں جو لوگ خرگوش پالن کرتے ہیں انہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ میل فیمیل ریبٹ کو الگ الگ بند کرتے ہیں اور جب میل فیمیل ریبٹ کی میٹنگ کرواتے ہیں تو وہ اس دیٹ کو یعنی جس دیٹ کو میٹنگ کرائی ہے اسے نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ تیس سے بتیس دن واد مادہ خرگوش بچے دے دے گی لیکن فرینڈز جو لوگ گھر پر ریبٹ پالتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی دکت ہوتی ہے کیونکہ وہ میل فیمیل ریبٹ کو ایک ہی کیج میں بند کرتے ہیں تو ایسے میں ریبٹ آنر کو پتا نہیں چل پاتا ہے کہ کب دونوں کی میٹنگ ہوئی تو اس لیے وہ نہیں جان پاتے ہیں کہ ان کی فیمیل ریبٹ پریگننٹ ہے یا نہیں تو کچھ حرکتیں مادہ خرگوش کرتی ہیں جن سے آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مادہ خرگوش کب بچے دینے والی ہے تو سب سے پہلی جو حرکت آپ دیکھیں گے اپنی مادہ خرگوش میں وہ یہ ہے کہ آپ کی مادہ خرگوش کے صبحوں میں تھوڑا چڑچڑاپن آ جائے گا جیسے اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے دور بھاگے گی اور ساتھ ہی گھر گھر کی آوازیں بھی نکالے گی وہ آپ کو کاٹے گی یا پھر کاٹنے کی کوشش کرے گی یہاں تک کہ وہ میل ریبٹ کو اپنے پاس نہیں آنے دے گی وہ میل ریبٹ سے دور بھاگے گی تو اگر آپ کی فیمیل ریبٹ میل ریبٹ سے دور بھاگ رہی ہے اس کے ساتھ لڑ رہی ہے اسے کاٹ رہی ہے تو اس طرح کی حرکتیں اگر وہ کر رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ فیمیل ریبٹ جو ہے وہ بچے دینے والی ہے یہ سمٹم دیکھتے ہی سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ میل فیمیل ریبٹ کو الگ کر دینا ہے میل فیمیل ریبٹ کو الگ کرنا بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ میل ریبٹ فیمیل ریبٹ کے ساتھ بار بار میٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے دوسری حرکت ہے کہ مادہ خرگوش بہت زیادہ آلسی ہو جاتی ہے بہت زیادہ بگ تو بس بیٹھی ہی رہتی ہے بیٹھنے کے طریقے سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ فیمیل ریبٹ پرگننٹ ہے کیونکہ پرگننٹ فیمیل ریبٹ ایک دم سے فائل کے بیٹھتی ہے اور اس کا پیٹ بھی باہر کی طرف کو فائلہ ہوا دکھائی دے گا تیسری حرکت آپ دیکھیں گے کہ فیمیل ریبٹ اکیلے رہنا زیادہ پسند کرے گی وہ کسی شانت جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرے گی وہ ایسی جگہ پر بیٹھے گی جہاں اسے کوئی تنگ نہ کرے چوتھی حرکت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیمیل ریبٹ پہلے سے زیادہ کھانا کھانے لگے گی وہ نورمل سے زیادہ کھانا کھائے گی آپ کو نوٹس کریں گے کہ وہ یا تو کھاتی ہے یا پھر ایک طرف بیٹھی رہتی ہے یہ سمٹم دیکھتے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیمیل ریبٹ پرگننٹ ہے اور وہ بچے دینے والی ہے ایک اور حرکت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ فیمیل ریبٹ کا جو بیٹھ ہے وہ پہلے سے تھوڑا زیادہ بڑھ جائے گا اور جب مادہ خرگوش بیٹھے گی تو اس کے پیٹ میں آپ بچوں کو گھومتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ کچھ شروعاتی سمٹم تھے اگر یہ سمٹم آپ کو اپنی فیمیل ریبٹ میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی ریبٹ بچے دینے والی ہے ایک طریقہ اور جسے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی مادہ بچے دینے والی ہے وہ ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی مادہ ریبٹ کے پیٹ کے نیچے والے حصے کو یعنی کی پیچھے کے دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوکر پتہ لگا سکتے ہیں کہ ریبٹ کے پیٹ میں بچے ہیں یا نہیں لیکن یہ بہتی رسکی کام ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ والی ٹرک آپ بالکل بھی نہ کریں کیونکہ بچے بہتی زیادہ ناجک ہوتے ہیں اور اگر تھوڑا سا بھی زیادہ دباؤ بچوں پر پڑ گیا تو وہ مر بھی سکتے ہیں اور پھر مادہ خرگوش مرے ہوئی بچوں کو جنم دے گی ہاتھوں سے سابدھانی پوربک بچوں کو کیسے چیک کریں اس کے اوپر میں ایک سیپٹیٹ بیڈیو بنا چکی ہوں وہ بیڈیو آپ جرور دیکھیں تو یہ تو سروعاتی سائن آپ کو اپنی ریبٹ میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے علاوہ مادہ خرگوش کے بچے دینے کے پانچھے دن پہلے یا آٹھ دن پہلے کچھ اور سمٹم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی مادہ خرگوش کچھ ہی دنوں میں بچے دے دے گی جیسے اپنی چھاتی سے بال نوچ کر گھنسلہ بنانا جو بھی گھاس بغیرہ آپ اسے خانے کو دے رہے ہیں اسے بھی موں میں بھر بھر کر وہ گھنسلہ بنائے گی اس کے آس پاس کچھی جمین یا مٹی ہے تو وہ اسے خود کر بل بنائے گی چھاتی سے بال نوچنے والی حرکت مادہ خرگوش بچے دینے سے آٹھ دن دن پہلے کرتی ہے جو فیمیل دن دن پہلے سے ہی بال نوچنا شروع کر دیتی ہے تو ان کے اونر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے دن ہو گئے مادہ خرگوش کو بال نوچتے ہوئے لیکن پھر بھی مادہ خرگوش بچے نہیں دے رہی ہے کیا کریں تو ٹینشن بالکل بھی نہ لیں کبھی کبھی مادہ خرگوش آٹھ یا دن دن پہلے سے ہی اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی ہے بہت کم کیسز میں مادہ خرگوش کے پیٹ میں بچے فنستے ہیں بچے پیٹ میں فنست جانے پر مادہ خرگوش کے بچے دینے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یعنی کی تیس سے بتیس دن کا تو بچے فنست جانے پر مادہ خرگوش ان تیس سے بتیس دنوں کو کروز کر جاتی ہے یہ کنڈیشن مادہ خرگوش کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں مادہ خرگوش مر ہوئے بچوں کو بھی جنم دے سکتی ہے اور وہ خود بھی مر سکتی ہے لیکن مادہ خرگوش کے بچے دینے والی کنڈیسن اور بچے پیٹ میں فسنے والی کنڈیسن میں بہت زیادہ ڈیفرینس ہوتا ہے بچے دینے والی مادہ خرگوش ایک دم ہشت پوشٹ ہوگی وہ ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر گھوصلہ بنائے گی کبھی کبھی خانہ خانہ تھوڑا کم کر سکتی ہے لیکن کھائے گی جرور اور وہ بہیں اگر مادہ خرگوش کے پیٹ میں بچے فسنے ہیں تو اس سمیں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے وہ کھانا پینا بلکل ہی چھوڑ سکتی ہے نیشنگ کرنے میں بھی وہ کوئی انٹریس نہیں لے گی وہ بس ایک طرف پڑی رہے گی یا کبھی اٹھے گی اور کبھی بیٹھے گی تو اگر آپ کی مادہ خرگوش ایک دم ہشت پوشٹ ہے وہ پروپر نیشنگ کر رہی ہے تو بلکل بھی ٹینسن نہ لیں جلدی ہی مادہ خرگوش ہلدی بچوں کو جنم دے گی بس پریگنٹ مادہ خرگوش کی اچھے سے کیر کرتے رہیں کیونکہ فرینڈز اگر پریگنٹ ریبٹ کی کیر اچھے سے نہ کی جائے تو بعد میں ماں اور بچوں دونوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے بہت سارے ریبٹ آنر کو اس دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو ان کی مادہ خرگوش مرے ہوئے بچوں کو جنم دیتی ہے تو کسی کو یہ دکت آتی ہے کہ ان کی مادہ خرگوش جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو اس سمیں تو بچے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بعد میں دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی تو فیمیر ریبٹ ہی مر جاتی ہے یہ ساری پروپلم اس سمیں کریئٹ ہوتی ہیں جب پریگنٹ مادہ خرگوش کی اچھے سے کیر نہ کی جائے اس کے خانے پینے کی کوئی اچھی ببستہ نہ کی جائے اسے کیا کیا کھلانا ہے پریگننسی میں آپ کو اپنی فیمیر ریبٹ کا دھیان کیسے رکھنا ہے اس سب کے بارے میں ہم ابھی آگے ویڈیو میں بات کریں گے سو پلیز ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں ابھی بالکل بھی اسکپ نہ کریں چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں کہ کیا کیا سابدھانیاں آپ کو بڑھتنی چاہیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی مادہ خرگوش پریگنٹ ہے تب آپ کو نر اور مادہ خرگوش کو فیمیر ریبٹ سے بار بار میٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا اور ایسے میں فیمیر ریبٹ کی ڈیلیوری ٹائم سے پہلے ہو سکتی ہے اور وہ مرے ہوئے بچوں کو بھی جنم دے سکتی ہے دوسرے سابدھانی آپ کو رکھنی ہے کہ پریگنٹ ریبٹ کو کھانے کی کمی بلکل بھی نہ ہونے دیں اسے نیوٹیشن سے بھرپور فوڈ دیں پریگننسی میں فیمیر ریبٹ نورمل دیش سے زیادہ کھانا کھاتی ہے کیونکہ دوستو اس سمیں اسے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نیوٹیشن کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کو اپنی ریبٹ کے پاس فوڈ کی کمی نہ ہونے دینا ہے اور اسے پیروٹین اور کیلسیم سے بھرپور فوڈ دینا ہے تھرڈ کیر آپ کو یہ کرنی ہے کہ اپنی فیمیر ریبٹ کو بے وجہ تنگ نہیں کرنا ہے جیسے اسے گود میں اٹھانا اسے ادھر ادھر بھگانا گلت طریقے سے پکڑنا تو ان سب باتوں کا بھی آپ دھیان رکھیں فورتھ ہے فرینڈ سے پرگننٹ ریبٹ کے آس پاس کا موحل شانت بنائے رکھیں اسے زیادہ شور شرابے سے بچا کر رکھیں ففتھ ہے اپنی فیمیر ریبٹ کو خوب سارا ساپ پانی پینے کو دیں جس سے کہ اس کی بوڈی پوری طرح ہائیڈریٹ رہے پانی نہ پیے تو ایسی سبجیاں دیں جن میں پانی کی ماترہ زیادہ ہو جیسے کھیرہ تربوج خربوج لیکن دھیان رکھیں جو بھی سبجی یا فروٹ دیں بیج نکال کر ہی دیں سخت و کیئر آپ کو کرنی ہے وہ ہے بچے دینے سے دس دن پہلے یعنی کی پرگننسی کے بیس بے دن سے اور بچے دینے کے دس دن بعد تک کیلشیم دیں آپ کو کسی بھی پیٹو میڈیکل شاپ سے کیلشیم سیرپ لا سکتے ہیں کیلشیم دینے کا یہ فائدہ ہوگا فرینڈ سے کہ ایک تو مادہ خرگوش میں کمجوری نہیں آئے گی دوسرے ہیلدی بچوں کو وہ جنم دے گی اور تیسرے زیادہ دودھ جنریٹ کرے گی جسے کی بچوں کا پیٹ اچھے سے بھرے گا اور ان کی گروہ تو خوب اچھی ہوگی سیونتھ ہے دوستو ڈیلیوری کے ایک ہفتہ پہلے اپنی فیمیر ریبٹ کے پاس ایک ڈیلیوری بوکس جرور رکھیں کیونکہ جب مادہ خرگوش بچے دینے والی ہوتی ہے تو اس سمائے وہ اپنی چھاتی سے بالنوچ کر ایک گھنسلہ تیار کرتی ہے تو اگر اس کے پاس ڈیلیوری بوکس ہوگا تو وہ اسی میں گھنسلہ بنائے گی اور اسی میں بچوں کو جنم دے گی اور ایسے میں بچے چینٹی اور چھوٹے موٹے کیڑوں سے بھی سیف رہیں گے ڈیلیوری بوکس میں خوب سارا کوٹن ڈال دیں سوکی گھاس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں زیادہ گھاس کڑی نہ لیں کیونکہ بچوں کی سکن بہت زیادہ سوپٹ ہوتی ہے اور چپنے والی گھاس بچوں کو چپ سکتی ہے ڈیلیوری بوکس آپ لکڑی کا بھی بنا سکتے ہیں لکڑی کا نہیں بنا سکتے تو کوئی بھی موٹے گتے کا ڈیلیوری بوکس آپ لے سکتے ہیں اور اسے اس طرح سے کٹ کر بوکس بنائیں کہ وہ تینوں طرف سے تھوڑا اونچہ رہے تاکہ بچے باہر نہ نکل کر بھاگیں اور ایک طرف سے تھوڑا نیچہ رکھیں بچے دینے سے ایک دو دن پہلے کھانا کھانا تھوڑا کم کر سکتی ہے یا بلکل ہی کھانا چھوڑ سکتی ہے تو یہ نورمل ہے تینسن بلکل بھی نہ لیں بچے دینے کے ترنت بعد بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہری گھاس دینے کی کوشش کریں مادہ خرگوش بچوں کو جنم دینے کے بعد خود ہی انہیں دودھ پلاتی ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وٹو اینی کیسز اگر مادہ خرگوش بچوں کو دودھ نہ پلائے تو بچوں کو ترنت مادہ خرگوش سے الگ کر دیں اور مادہ خرگوش کو پکڑ کر بچوں کو دودھ پلائیں نبجات بچوں کی کیر کیسے کریں مادہ خرگوش کو پکڑ کر بچوں کو دودھ کیسے پلائیں ان سب پر میں سیپریٹ ویڈیوز بنا چکی ہوں آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں تو بس آج کس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کوچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی آپ کی پریسانی کو سولو کر سکوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ